اپنی سرزمین کی عزت، اس کے خصوصی حیثیت اور منفرد شناف کی حفاظت کے لیے اپنا لہو بہانے سے بھی برے نہیں کریں گے بھارتی آئین کی طرف 35 ایر کے تحت جمعہ و کشمیر کے پشتنی باشندوں کو خصوصی مرانت حاصل ہیں اور یہ غیر ریاستی باشندوں کو جمعہ و کشمیر میں زمین یا جائدات خریدنے، سرکاری ملازمت حاصل کرنے اور علاقے کے اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے سے روکتا ہے مقموسہ جمعہ و کشمیر میں تجاجی مظاہروں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ہندو انتہا پسند تنظیم رانشٹریان سیوکسن کی پشت بناہی بالی ایک غیر سرکاری تنظیم وی در سٹیزنز نے بھارتی سپریم کورٹ میں 35 اے کو ختم کرانے کی درخواستے مقموسہ جمعہ و کشمیر نے آزادی پسند تنظیمیں تاجر انجمنیں، وقلا برادری، سیول سوسائیٹی سے وابستہ دانشور، سیاسی، سماجی اور دینی جماعتیں غرض ہر طبقہ فکر سے وابستہ لوگ اس بھارتی سازش کے خلاف سرا پہ احتجاج ہیں اور تو اور پندت اور سکس تنظیمیں بھی احتجاج میں پیش پیش ہیں کشمیری عوام جمعہ و کشمیر میں نافذ سٹیٹ سبجک قانون کو اور اس کی حفاظت کو کشمیری عوام کے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ قرار پیتے ہیں ان کا موقع ہے کہ یہ مسئلہ براہ راز ہمارے حقیق و درابیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کشمیریوں کا کہنا ہے کہ 35 اے کو بھارتی سپریم کورٹ میں لے جانے کا مقصد جمعہ و کشمیر کے موروسی سٹیٹ سبجک قانون کو ختم کر کے کشمیریوں کی مضاحمت کو شکل دینا ہے کشمیریوں کو آپ سر اندر نہیں کر پائے اس لیے کشمیری بھانسن 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 یا اگر کوئی بھی پیشنہ کیک سبجک سبجک کیک لاپ آیا مقبوسہ جمعہ و کشمیر میں قرمیت قائدین نے عوام سے اقلی کی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے ہاتھی منصوبوں کے خلاف سپ آرام ہو جائیں اور اپنی مسلم شناف تہذیب و تبدیل کو بچانے کے لیے تحبیق شروع کرنے کے لیے تیان رہیں کشمیریوں کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اسی وقت اسی دن سے پورے جمعہ کشمیر میں عوامی ایڈیٹیشن کا ہر کشمیری قرم سے نکلے گا ہر کشمیری اپنا کاروبار اپنی جان ہر کوئی دعاو پہ لگائے گا لیکن جمعہ کشمیر کی متنادہ حضیت کو پارلیمنٹ کے ذریعے یا سپریم کورٹ کے ذریعے تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہیں کنے گا ہم کسی بھی صورت میں جمعہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو جموکرافک چینج کرنے کے اس انٹی کشمیر عمل کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرے گا کیونک کشمیر کے عوام اور یہاں کے لوگوں نے 1931 نے اپنے حق کے لیے قربانی دی ہے اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے جائے وہ بھارت کا سپریم کورٹ ہی کیوں نہ ہو کہ وہ کشمیریوں کے حق پر جاگہ دال سکتے ہیں بھارت کو ہمیشہ سے ہی مقبوصہ جمعہ کشمیر میں مسلم اقصریت آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے اس لیے اس نے کئی سازشیں کی لیکن ہر بار کشمیری عوام نے اتحاد و اتفاق سے بھارتی سازشوں کو شکست دی اس بار بھارت اپنے متصد اور مسلم دشمن عدلیہ کے ذریعے سے کشمیریوں پر حملہ آور ہوا ہے لیکن بھارتی حکمرانوں کو یہ بات یاد رکھنی شاہیے کہ اس طرح کے شیطانی منصوبوں سے اسے ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا کشمیری عوام دیگر سازشوں کی طرح اس بھیانت منصوبی کو بھی خاتمے مراتیں گے اور غرور کا سر ایک بار پھر نیچہ ہوگا موسیقی 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 تبدیلی آگئی تحریک انصاف کی جانب سے امران خان بازدابطہ طور پر وزیر آسم کے عہدے کے لیے نام سر شاہ محمود قریشی کی قراردات پر نو منتخب اکان اسمبلی کی بھرپور تائید ہال تالیوں سے گونج اٹھا جس کے لیے بائیس سال جد جہود کی استبدیلی کا آغاس ہو گیا ہے تحریک انصاف کا اصدار چیلنجز سے بھرپور ہے میں خود نسال بنوں گا اور آپ سب کو بھی نسال بننے کی تلپین کروں گا وطور وزیر آسم برطانوی پارلیمنٹ کی درس پر ہر ہفتے ایک گھنٹہ خود سوالات کی جواب دوں گا امران خان کا پارلیمانی پارٹی سے ستا پاکستان نے یورپی یونین کے صفیح جان فرانکوہ کتھان ٹھینی امران خان سے ملاقات اندخابات میں کامیابی پر پبارک پار پاکی ایران گیس پائی ٹائم منصوبے پر کوئی اعتراض نہیں ایف ایٹی ایف گریڈ لسٹ سے نکالنے کے لیے بھی پاکستان کی مدد کو تیار ہیں صفیح جورپی یونین نگاہ وزیر اعطان ناصر الملک کا ایرونٹیکل کامپلیکس کامرہ کا دورہ جی ایف سیونٹین اور پزائیہ فریٹ جدید کرنے میں کامپلیکس کے کردار پر پیفنگ پاکستان کا پزائی دفاع مصبوط ہاتھوں میں ہے وزیر اعطان عدلیہ کا بنیادی کام انصاف مہیا کرنا اور فانون کی تشریح ہے پولس میں استحاد کے لیے کامیٹی کی حتمی صفائشات پارلیمنٹ کو بھیجوا دیں گے چیف جسٹس میاں طاقم نصار کا پولس استحاد سے مطالق اجلاس سے خطاب سپیم کورٹ میں جالی بینک اکاؤنٹ سے مطالق واملے کی سماعت کسی کو بھی جالی بینک اکاؤنٹ کی رقم حضن نہیں کرنے دیں گے جالی بینک اکاؤنٹ سے مطالق واملے کی چاندین کے لیے پانامہ دستاویزات ترس پر مشترکہ تحقیقاتی ٹین تشکیل لی جا سکتی ہے چیف جسٹس چین کے شہر گوانجو میں پھرچے پاکستانی وطن پہنچ دے خصوصی طباز کے ذریعے دو سو چودہ مسافر نہ پہنچے پانی کے بہران کے حل کے لیے دس تجاویز بیرے پور ہیں آبید دخائر نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر پانی سمندر میں زائے ہو جاتا ہے کالابہ ٹیم پر ارتفاع نہیں ہوا تو دیگر ڈیم کیوں نہیں بنے گا نئے ڈیم کی تعمیر آئندہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگی وفاقی وزیر سید علی زفر ایف بی آر کا برطانیہ میں غیر منقولہ جائدانے رکھنے والوں کے خلاف کاربائی کا آغاز کاربائی ٹیپ سیمنٹر سیسکیم سے پائدہ نہ اٹھانے والوں کے خلاف کی جا رہی ہے چھے پرسن ایف بی آر پاکستان کا مستقل نوجوانوں سے بابت پا ہے ہائیبرٹ جنگ میں دشمن کا سب سے اہم حدف اب نوجوان نسل ہے دشمن کے تمام مضموم آزائن کو شکست دینے کے لیے پورا سن رہی ہیں آرمی شیف چینل کمل چابید تاجبا میگا کرپشن کیسز کو قانون کے مطابق جل منطقی انجام تک پہنچائے جائے سپرین پورٹ کی طرف سے بجوائے گئے مقدمات کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے بدنوانی ایک ناسور ہے جس کا خاطمہ انتہائی ضروری ہے چینل نیف چابید اقبال ملبر نے جشن آزائی کی تیاریاں اروش پر ہر جانے سب سلالی پرشم دہرانے لگے مہتانوں میں جنڈیوں بہچز اور سبز و سفید ملبوسات کے سال سچ گئے مقبوضہ کشمیر میں آئین کی دفعہ 35 سے کو منصوب کرنے کی کوششوں کے خلاف مقبوضہ وادی میں دوسرے روز بھی مکمل ہرٹان اور تارینی ادارے بند برین سربیس بھی بہت ساری انڈونیشیا کی جزیرے لنبک میں شدید زلزلہ حلاکتوں کی تعداد 140 سے تجاوز کر گئی کئی سو افراد زفنی ہزاروں امارتوں کو نقصان پہنچا سعودی عرب کا کینیڈا پر اندونی معاملات میں مداخلت تحظام کینیڈا کے سفیر کو مہت پدر کر دیا جبکہ اپنے سفیر کو بھی واپس کلال گیا جاپان کے شائر ہیروشیما پر ایٹمی حملے کی یاد میں تقریبات مرکزی تقریب میں ہزاروں افراد کی شتر حملے میں مجموعی طور پر ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ لکمہ اجنسنے تھے چیرمن تحریک انصاف امران خان سے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے ریجنل پریزیڈنٹ کی قیادت میں بہت کی ملاقات ٹرکٹ بورٹ کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ چیرمن ٹی سی بی نجم سٹیٹھی اور ڈومیسٹک ٹرکٹ کمیٹی کے سربراہ شکین شیخ پر ادم اعتماد کا اصحار ٹرکٹ کے نظام میں پخصوگی کے لیے ڈومیسٹک ٹرکٹ کو مصبوط بنانے کی ضرورت ہے امران خان ٹی سی بی کا تینیس کھلاریوں کے سینٹرل کانٹریکٹ اعلان کھلاریوں کی تنفاہ میں تیس سے پچھے سے تیس پیسٹ اضافہ ایک کٹیگری میں ازر علی، شویب ملک، سرپراز احمد، یاسد شاہ، بابر آزن اور محمد آمید شامل لاو فنسس میں پاکستان کی یومی آزادی کے حوالے سے تطریب پاکستانی نجاد برطانوی باکسر آمید پان کی شکر پندرہ ہزار شزائد پاکستانیوں کی جانب سے بھرپور اسفر پان آمید پان کا شاہدین کے لیے اپنے درستخد شدہ درستانوں کا صحبہ اس وقت کی کچھا ہم قبع ہیں آپ نے ملاحظت کی باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رکھئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جدید تجھ کی امارتیں ہیں جن میں باپ رومز میں انگلیش کموڈ نس ہے لہٰذا روانگی سے قبل کموڈ کا درست استعمال سیکھ لیں تجارت نظر بھی مور حکومت پاکستان موسیقا موسیقا موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزینا آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات ناظرین last week میں ہم نے last week کے جو پروگرام تھا اس میں ہم نے بات کی تھی foreign policy defense ministry اور overall Pakistan کی economy کے حوالے سے جس کی conclusion میں ہم نے یہ جانا کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں interconnected ہیں اور یہ تینوں ایک ہی areas میں ایک دوسر کو support کرتی ہیں اگر کسی ملک کی defense ministry strong ہوگی تو definitely اس کی foreign policy بھی مضبوط ہوگی اور ہم نے یہ بھی اپنے جو گیسٹ ان سے یہ جانا کہ کہیں نہ کہیں lackings تھی جو last government تھی اس کی foreign policy کی foreign minister نہیں تھا چار ساتھ سے زیادہ کے تنروں کے لیے یہ سارے issues کو ہم نے اس last program میں discuss کیے لیکن آج جو ہم جن issues پر بات کریں گے وہ بھی foreign policy سے related ہیں لیکن ہم آج یہ discuss کریں گے کہ جو upcoming government اس کو کیا challenges face کرنے پڑیں گے foreign policy کے حوالے سے کیونکہ ایک loophole create ہو چکا ہے جو upcoming government ہے اس کے لیے کافی مشکلات ہوں گی کہ ان سائے loopholes کو یہ جو vacuum create ہوا اس کو ختم کر سکے آج کے program میں ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد سعید صاحب جو کنائب صدر ہیں FTCCI کے business community سے belong کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیل احمد صاحب صاحب ایک صفیر ہیں ہمیشہ سے ان کا تجزیہ ہمارے لئے بہت productive ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں colonel retired مختار بچ صاحب defense analyst اگر ان کو کہیں تو غلط نہ ہوگا مبشر میز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں senior journalist ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں neutral analysis دیا ہے کبھی ان سے ہم نے bias یا کوئی anti کسی کے حوالے سے نہیں سنا ہم نے کوئی analysis اسلام علیکم آپ سب کو فارملی خوش آمدید کہوں گی آپ کے program میں سر میں آج آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی جمیل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گی جو upcoming government ہے اس کے لیے کافی سائے challenges ان کو face کرنے پڑیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے specific challenges ہیں جو کہ point policy کے حوالے سے ان کو face کرنے پڑیں گے اولین challenge تو سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کا ملک تقریباً bankruptcy کے طرف جا چکا ہے اور جب میں نے یہ بات کی ہے تو میرے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں جو اگلے چند لمحوں میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کے ناظرین کے سامنے اور اعداد و شمار کچھ اس طرح ہے کہ 9.5 billion dollar ہمارا صرف اس وقت ریزار ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا جو اس کا trade deficit ہے 38 billion dollars ہے ہمارے 2.2 trillion dollars روپیز کا current account deficit ہے 1.1 trillion روپیز کا ہمارے پاس ہے جو کہ ہم sick industries کو یعنی 56 جو ہمارے پاس سرکاری ادارے ہیں ان کو چلانے کے لیے ہم جیپ سے خرد کریں پی آئی اسٹیل ملو مگرہ سارے ملا کے تو کیونکہ اگر financial ہماری health صحیح نہیں ہوگی تو ہمیں امریکہ بھی dictate کرے گے ایسے وائکس پر امیوں نے کہا کہ جی آپ آئیے مفتی جو بھیں گے تو آپ اپنا سی ٹیکس کے جو ہے آپ کرزے اس سے نہیں دے سکتے ہیں تو اس پہ بھی میں سواسط افسرہ کر دوں گا آگے چل کے تو جب ہم finance سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی financial health کو بہتر کرنے کے لیے ایسی foreign policy ہمیں وضع کرنی پڑے گی جس میں تین چیزیں ہو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا confidence level بڑھے اور confidence level جب بڑھے گا تو investment آئے گی internationally اور overseas confidence level بڑھانا ہونا وہ یہ کہ جو political leaders ہیں وہ اتنے strong ہونے گا اگر جہاں پہ ہونا چاہی attitude وہاں defensive اور confidence level تو پتدائی طور پر صرف انسان کی personality یا شکل سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے profile اتنا ہے جیسے کہ عمران خانہ بھی ہمارے نائے پرائم نسٹر designate ہے اور جب وہ آتے ہیں تو ان کا ایک trust level یہ ہے کہ جب وہ donation وغیرہ مانگتے ہیں ان کو میں جاتا ہے لیکن میں اس سے donation کی بات نہیں کروں گا میں صرف بات کروں گا trust level کی ملکی trust level صرف personality تو اپنی جگہ پر لیکن اس سے ہٹ کر ان کی policies سے ہوتی ہے ان کی policies کے ساتھ ساتھ ان کی public diplomacy سے ہوتی ہیں public diplomacy سے میں عوضات کر دوں گا آپ کے ناظرین کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی economic diplomacy سے ہوتی ہیں یہ دونوں diplomacy جو ہے یہ back up کی جاتی ہے traditional diplomacy سے تو ہمارے اتفاق سے اور بدقسمتی سے ہماری public diplomacy اتنی ویگ ہے کہ ہم کسی معاملات معاملے میں دنیا کے باقی ممالک کو اپنے ساتھ دیکھنی چلیں اور سب سے اس میں قلیدی example تو ہے ہماری جو ہے financial action task force کے دران ہمارے اپنے ہی دوستوں نے اور ہمارے اپنے ہی بھائیوں نے گادہ کر کے ہمارے سے نکل گئے تو یہ تمام چیزیں public diplomacy back by traditional diplomacy ہم نے نہیں کی صحیح معنی میں جس کے وجہ سے اس کے راوہ خطے میں اتنی بھیانک صورتحال اُبر رہی ہے کہ امریکہ اس وقت پوری فل الائم کر کے بیٹھ گیا ہے یہ انڈیا کے ساتھ انڈیا کو اتنا وہ مضبوط کر رہا ہے کہ انڈیا اتنا مضبوط ہو جائے کہ چینہ کے لیے کاؤنٹر ویٹ ثابت ہو اس کے لیے وہ کر کیا رہا ہے ابھی جو bill پاس کیا ہے انہوں نے اور اس کو کٹے اور جبکہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے مزید اس کو بڑھاتے ہوئے کانگریس نے کہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اس کو اور مضبوط کیا جائے انڈیا کے ساتھ ہمیں ملیٹری ایک سرسائز مزید کرنی چاہیے اور وہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ انڈیا کو ایک کاؤنٹر ویٹ انڈیا کو کاؤنٹر ویٹ چائنا کے لیے تو اپنی جگہ پر لیکن وہ ہمارے لئے بھی بڑی مزید شخص تابط ہو رہی ہے اور اس میں اندرونے خانہ ہمارے اخواف بھی ایک معمضہ چل رہے ہیں جب آت آجاتے ہیں انڈیا کی ہمارے لئے کشمیر کا مسئلہ ہے اور کشمیر کا مسئلہ بلکہ آج ہی یہ ہوا ہے کہ سپیم کورٹ میری دیلی میں ایک پیٹیشن جو چل رہی ہے دوزار چودہ سے پینتیس اے کے بارے میں پینتیس اے کانسٹویشن کموٹ ہے جس میں کہ وہ وہ مینورٹی دکھانا چاہتے ہیں اس میں اس کو لاؤ کو ختم کر اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کشمیر میں کشمیریوں کے علاوہ کوئی اور جائے دار نہیں خرید سکتا ہے اس لیے وہ یہ تصانوم مرایا تھا راجہ سے جب کشمیر کی وہ کرایا گیا تھا تو اس وقت اس لیے ابھی جو جو اوکیپائید کشمیر اس میں پرکس ہو رہے کشمیر کی میں یہ بات کر رہا ہوں اس میں وہ اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیموگرافی چینگ کرنا چاہتے ہیں جو کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی جب تک اس ٹرانگ نہیں ہوگی تو اس ٹرانگ ہونے کی سبب ہم انٹرنلی یعنی کہ ہماری کچھ فائننشل ہیلپ فائننشل ہیلپ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہماری ڈومیسٹک پالیسی جتنی بھی ہے کسی ملکی آپ کی فارن پالیسی اس وقت مضبوط ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک میں خود مضبوط ہوں اس کے بعد باقی چیزیں جو میں نے بتائی وہ بھی ہیں تو ہمیں تک سے پہلے آنے والی حکومت کو اپنے ملک کی مضبوطی کے لیے جو پالیسی سازی کرنی ہوگی اس کے ساتھ پھر آگے جا کے جو میں نے باقی چیزیں بتائی ہیں اس پہ کام کریں گے تب ہماری کچھ ہیلتھ بہتر ہوں گی فائنانچل اور ہماری دنیا میں کچھ تھوڑی بہت ہلجر ہوگی ہمارے شناف کے لیے جب تک کہ ہم یہ نہیں کریں گی اس وقت تک ہمارے اوپر جو اس وقت گرداب ہے جو فائنانچل ایکشن ٹاسپورس کا بھی ہمارے پر آگے آنے والا ہے اور مائک پیلیوں کہ اگر آپ بیان کو دیکھیں آگے آنے والے وقت کو دیکھیں تو یہ ہمیں بلیک لسٹ کے طرف لے جائے گی جس طرح جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرنا پڑے گا اس کے بعد انٹرنلی ہمیں سران کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم فونٹ پالیسی کو جو ہے بہتر بنا سکیں گے اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے مطلعے ہیں ان کو ہم حل کر پائیں گے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے بزنس کمیونٹی کو کیا سٹرٹیجیز امپلیمنٹ کرنی چاہیے یا گارمنٹ کے پاس جانا چاہیے جس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکے تاکہ ہماری خارجہ پالیسی بھی بہتر ہو دیکھیں آپ نے جو ٹاپک لیا یہ بڑا ڈیفرنٹ سا خارجہ پالیسی اور اس کے ساتھ آپ بات کریں بزنس کی تو لیکن یہ ایک بھی چیز ہے میں آپ سے بلکل یہی کہنا چاہتا ہوں اور یہ وہ چیز ہے جو ہم عرصہ دراز سے گورنمنٹ کو سمجھانے کی کوشش بھی گئے اور ہمیں امید ہے کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے اندر یہ چیز سمجھی جائے اور اس کو وہ سمجھیں بات یہ ہے کہ آپ جب خارجہ پالیسی کہتے ہیں آپ انٹرنلی مضبوط ہونے کو کہتے ہیں آپ کو بھی بتایا کہ اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارے ساتھ 32 رف ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور پھر اگر ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لیتے ہیں تو وہ بھی سترہ اٹھارہ رف ڈالر کو ٹچ کر رہا ہے جو ایک انویرابل سیچویشن ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے تو کیسے ٹھیک کیا جائے ٹرن آراؤنڈ کہاں سے ہوگا بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی اس وقت دوستیاں دیکھیں صرف کہنے سے دوستی نہیں ہوتی بلکہ ایکنومک ٹائز جو ہیں وہ دوستیوں کو ڈیفائن کرتی ہیں دنیا میں ایکنومک ٹائز آپ کے ساتھ جس کے ساتھ اچھی ہیں آٹومیٹیکلی آپ کی فرینڈشپ کا وہاں لیول بڑھ جاتا ہے اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں ہم مطلب انڈیا ہمارا رائیول بھی ہے ہم بات بھی کرتے ہیں اس کی لیکن ایکنومک ٹائز کیونکہ ان کی بڑھ رہی ہیں USA کے ساتھ تو ون آف دی ریزن فر ٹلٹ یہ بھی ہے اور ہمارے ساتھ ایکنومک ٹائز وہ ایک جب سٹیگنیٹ کیمی ہیں وہی تین چار ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے اور اس سے کم امپورٹ ہے تو جب تک آپ اس کو سٹنٹر نہیں کریں گے اور آپ کی فورن پولیشی کا کارنر سٹون ٹریڈ اینڈ انڈسٹری نہیں ہوگا ایکسپورٹ نہیں ہوگی کامرس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی ایکنومک ٹائز بھی جاری نہیں ہو سکے دیگر ارگنیزیشن کے لیے کیوں انیشیٹیو نہیں لیتی ہے کہ ایکسپورٹ کو زیادہ دیکھیں ہم تو ریکمینڈیشن دے سکتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس وقت گورنمنٹ نے پچھلے دنوں اس لئے میں خیال تقریبا ایک فالسس کی آواز آ رہی ہے لوگ افریقہ پالسی گورنمنٹ نے شروع کی ہے اور اس کا بڑا منسٹری آف کامرس نے چٹچا کیا ہے اور میرے خیال منسٹری آف فارن اپیرز کے اندر بھی اس کا کافی چٹچا ہے ففٹی ٹو کنٹریز ہیں جو افریقہ میں ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ صرف ان میں سے نو کے اندر پاکستان کی کمرشل آفیسز ہیں اور وہ نو کنٹریز کونسی آفریقہ کی وہ نورٹ ایفریکن کنٹریز ہیں جن میں ہماری کوئی ٹریڈ بھی نہیں ہے خاص ہی نہیں کنیزیا ہے یا آلجیریا ہے یا مراوکو ہے جن کے ساتھ ہماری ویسے تو ریلیشنشپ ہے اسلامی وائیٹی کے بھی ہمیمبرد ہیں لیکن ٹریڈ ریلیشنشپ کوئی نہیں ہے اور باقی جو پورا آفریقہ ہے جو پڑا ہوا ہے کھلا ہوا اور پانچ سو بلین ڈالر کی ان کی اینویل ٹریڈ ہے اس کے اندر پاکستان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے تو میری آپ سے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے تول ستے کہ بڑا اچھا ٹاپ ہے اور ہمیں جس چیز کو الائیو کرنا ہے وہ یہ کہ اگر ہماری فورن پالیسی کا کارنر سٹون ٹریڈ این بزنس نہیں ہوگا تو آپ کی فورن پالیسی کبھی بھی سٹونگ نہیں ہوگی دوسری اس کے اندر اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کے لئے آؤٹ اپ تا باک سوچنا پڑے گا اور بہت اچھے کمرشل ہمیں جو اپنے آفیسز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا دیشوٹ بی دف پرنٹ فیس آف آر ام بیٹیز کیونکہ وہ ہی آپ کا سافٹ ایمیج دیلیور کریں گی آپ آپ بناتے ہیں فوٹبال ورلڈ کپ کے لئے دنیا کے کتنے ملکوں کو یہ بات مجھوم ہے یعنی ہم اس کو بھی اپنے سافٹ ایمیج کو کہ وہ بھی ورلڈ کپ جیتے پاکستان تو جیتے گا اس کو ہماری جائے گی بولتا ہے we have not even been able to translate this to the world کہ ہم کیا بنا سکتے ہیں اور ہم کیا ہماری کیپیبیلیٹی کیا ہے تو جب تک آپ کی فورن پولیسی بار بار اور کونسے چیز ہیں جن کو ہم implement کر سکتے ہیں دیکھیں ہم اگر ہم اپنے بزنس تارگیٹ کلیر نہیں کریں گے کنٹری وائز ہمارے کوئی ہمارا 5-year plan تو کہ this is where we want to take in certain country ہمارا trade level یہاں چلے جانا چلے جانا چلے ہمارا business level exports چلے جانا چاہیے and this is mutual آپ کچھ چیز بیجتے ہیں trade development authority بنا export promotion کے بجے ستیدہ آپ نے بھی scandal سامنے آیا وہ ایک الگ چیز ہے وہ آتے رہے scandal take to task بھی ہو جائیں گے لوگ ہو بھی جائے گا process بھی اس کا چل رہا ہے اس کی بجے پاکستان 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 ڈی ٹریک نی ہو جائے گا اس کی وجہ سے ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے اور کام یہ ہے کہ you look for export markets and you look for imports from the cheaper sorts but how to cut down unnecessary imports جو یہ اتنی سا irrelevant chips or juicers جو بہت bad carbs good carbs بھی نہیں اور irrelevant جو جس بھی products اس کو کیسے cut down کیسے یہ تو آپ دنیا میں نہیں کر سکتے آپ WTO کے سکتے لیکن سر comparatively ہی آپ 3 trade کریں آپ بھی export کر سکتے نا وہ اپنا junk بھی export کر لیکھتے ہم سے اپنی چیز سامان بھی export نہیں ہوتا this is the main The main question is کہ ہم لوگ irrelevant imports کر رہے اس کی طرح جو relevant چیز ان کو import کریں لیکن جو ہماری چیز ان کو زیادہ export کی طرف نہیں لے جا رہے یہ ہی میں آپ سے کہ رہا ہوں کہ جب تک ہماری marketing سٹرونگ نہیں ہوگی as a country سٹرونگ نہیں ہوگی آپ باشمتی بیچ رہے انڈیا باشمتی بیچ رہے گرو آپ کرتے باشمتی اور آپ کسی مارکٹنگ کسی سٹرونگ ہے دنیا کے اندر پروڈیوز کرنا چاہول لگا چاہول آپ مور لگا کے اپنی بیش تو دیکھیں اس وقت 30% of the work is manufacturing and 70% of the work is marketing تو آپ پاکستان کو مارکٹ نہیں کر سکتے پاکستان کی پروڈک کو پاکستان برینڈ مارکٹ نہیں کر سکتے مرحب ایک مثال made in germany کیوں آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے made in japan کیوں آپ کے ذہن میں ایک certain category of goods آتا ہے یہاں ہوگا made in china سے آپ کے ذہن نہیں بڑھا سکتے تو اس پر نے کہا تھا نہیں اس سے ہم کرزا نہیں ہوتا سکتے جس میں agree نہیں کرتی value addition کرنی ہوگی آپ کو دیکھیں آپ جائیں جب آپ جاتے ہیں جب ہم جاتے ہیں پرائیویٹ بزنس کے دور ہم جاتے ہیں ماں جاتے ہیں پرڈکٹ چلتے ہیں ہمیں خود پتہ کردیں گے آپ جائیں گے آپ unsuccessful ہوں گے you will know your weaknesses you will come back improve them and go back again unique selling point بہت ضروری ہے بچ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کون سی 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 جو بہت امپورٹن خارج پولیسی میں جو لیک ہم جیسے ہمارے دونوں بیس پیٹھے انہوں نے کہا جب تک آپ اکانومکلی سٹرانگ نہیں ہوں گے تو آپ کی فورن پولیسی بھی سب سے بنیادی بات یہ اور آپ کی جو اکانومی سٹرانگ کیسے ہوگی وہ کرتی آپ کی بزنس کومیونیٹی بزنس کومیونیٹی کا تو آپ نے بلکل رول آکے رکھ دیا 300 بلین روپیز ان کا ریبیٹ آپ نے دینا اتھر چار سال سے پسیل کو من نے بھی نہیں دیا اگر آپ نے انڈس چلانی ہے آپ سپورٹ کرنی اکانومکل سٹرانگ ہونا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ بزنس کومیونیٹی ان کو اپنے ساتھ دے کے چلیں ان کو لفتی کوئی نہیں کراتا ان کا جو پیسہ فسا ہوا ہے سب لوگ کاروبار بند کر کے چلے گئے ہیں ساری انڈس بند پڑی ہوئی ہے کراچی کی آدھی انڈس بند پڑی ہوئی ہے پھر آپ نے اپنے تیرخ کتنے ہائی کی ہوئے گیس کتنا ہائی تیرخ ہے آئیل کا کتنا ہے یہ چیزیں ہیں جو کونٹ کرتی ہیں پھر لیکجری گوٹ لبکہ آپ کے ملک میں ہر چیز بند رہی ہے آپ تو خود اپنا بیڑا درک کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی اس میں تو آپ کوئی باہر والا تو اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے جا اکانومی ہو یا کچھ اور چیز ہو تو یہ ضروری ہے کہ ابھی نئی حکومت آئی ہے ان کو بڑے چیلنجز ہیں دیکھیں ایک تو یہ اکانومی چیلنج ہے کہ کٹی ہماری خالی یہ پیسہ نہیں ہے پھر آپ نے دینا بھی ہے لوگ تو آپ کی انڈسٹری بند ہے انہوں نے آتے کہہ رہی ہے کہ ہم جو پرائیوٹیزیشن کریں گے جتنی انڈسٹری بچ گئی ہیں خدا کا خوف کرو ان کو چلاو آپ کے پاس مین پار ہے یہ جو بیروزگار آپ کریں گے یہ کہاں جائیں گے پھر یہ کہاں جائیں گے یہ پھر آپ تو پرابلم کریئٹ کر رہے ہیں جل سے جلوس نکلتے رہیں گے اور دوسرا ایک تو اکانومی چیلنج ہے سب سے بڑا دوسرا آپ جو چیلنج ہے یہ اپوزیشن یہ جو کچھے ہوئے ہیں دھان دی ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تو اس کے علاوہ ایک سیکشن آف میڈیا ہے پاکستان کا جو کہ اس گورنمنٹ کو دی سٹیبل کرنے کے لیے رات دن کوشش کر رہا ہے ظاہر ہے وہ فنڈنگ ساری بہار سے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ سٹیبلیٹی نہیں ہیں آپ کے اندر تو اس وقت تک آپ جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے ڈیلیور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنا گھر مضبوط ہو تو پھر جا کے آگے بات بنے موسیقی 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 اور میں خود اس کا بڑا حمایتی رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل انہوں نے اس کو نیا نام دیا ہے نیشنل سیکیورٹی اورمینزیشن کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک مستقل ایک ادارہ بنانا کہ جس میں تمام سٹیک ہولڈر دو آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کانسل ختم کرنی گئی تھی دوزار آٹھ کے اندر اور وہ بہت ہی افیکٹیو ادارہ تھا جس میں پریزیڈنٹ تھے اور پرائم نیسٹر تھے منسٹری سٹین گزرائے آلہ تھے اور اس کے علاوہ گورنٹ تھے اس کے علاوہ اپوزیشن کے نمائندے تھے فورٹس کے چیز تھے تو پاکستان کو ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو نیشنل سیکیورٹی اورمینزیشن چلیں اس کا نام ہونا چاہیے بیشا لیکن ایسی ادارے کی ضرورت ہے جو سیکیورٹی ایشیوز ہیں اور برائے راست جو ہے وہ آپ کے انٹرنل لنکس سے بھی پرابلم کرتے ہیں اور آپ کو انٹرنیشنلی اور ریجنلی بھی پرابلم کرتے ہیں لہذا یہ کہ ان ہاؤس سے کیسا بڑا لیبل کا چاہیے جو ان تمام چیزوں کے اوپر ایک پالیسی جو ہے نا وہ وضع کرے اور وہ ان چیزوں کو جو سیکیورٹی سے ریٹیڈ ہے اس کے ساتھ اس کو اڈریس کیا جائر صاحب بیئنگ بیزنس مین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایریاز ہیں جن میں ہم اپنے پاکستان کے بزنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی کو جوائنٹ وینٹرز کر سکتے ہیں جس سے بائی لٹل تو ملٹی لٹل ریلیشنشپ ہمارے بہتر ہو دیکھیں جو ہم ریجنل ہی دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مثال کے طور پر ساؤتی سٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پڑوسی ملکر ہیں سمیلر انوائرمنٹ ہے ہمارے پاس مطلب سمیلر موسم ہے سمیلر ہمارے پاس چاہے وہ اگری کلچر میں ہوں چاہے وہ ڈیری میں ہوں چاہے وہ انڈسٹری میں ہوں اگر میں فارمسوٹیکل انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہم فارمسوٹیکل کو دیکھتے ہیں we have a similar disease pattern similar age similar issues ہیں تو میں ایک مثال دیکھتا ہوں کہ فارمسوٹیکل میں ہمارے پڑوسی ملک وہ 20 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کر گیا we are hardly doing 200 ملین ڈالر تو اگر آپ آپ تر ایک فیلڈ کو ہی دیکھیں جس میں پاکستان کا پوٹینچل ہے بیس ہے but it is nowhere near what we can do تو ہم جب تک where do you see the highest potential دیکھیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ابھی تیکسٹائل کا پوٹینچل ہے ہم 13 ملین بیلز کر رہے ہیں اور ہم 13 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں یعنی ہم ایک ملین بیل کی کنورجن کر رہے ہیں into 1 ملین ڈالر ہمارے ریجن میں ایسے ملک ہیں جو ایک ملین بیل کو ایک ملین ڈالر آٹھ ارب ڈالر کے برابر میں value ڈ کر کے اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 13 ملین بیل آپ بنا رہے ہیں پاکستان میں آپ مطلب cultivation land آپ بڑھا نہیں سکتے آپ پانی نہیں بڑھا سکتے آپ پارش نہیں بڑھا سکتے تو اس جو بیل آپ ایک ملین ایکسپورٹ کر رہے ہیں on 1 ملین ڈالر you can take it to 8 ملین ڈالر which means کہ 13 ملین ڈالر سے اس کی value addition آپ کریں تو 100 and some ملین ڈالر آی ڈالر chطر لا ju $ آ ach آ ٹ موسیقا 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 موسیقا